کوئی زیادہ concern نہیں ظاہر ہے اس وقت ایک میں comedy show دیکھ رہی تھی اور اس comedy show پہ نا ایک بریٹیشر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ you know what how what what do you feel کہ اگر تمہارے mil کے بیچ میں میں چلا جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے حکومت کرنا شروع کر دوں تو بعد میں comedy نے کہا کہ بھئی تم نے تو سو سال حکومت کی ہی تھی نا ان کے اوپر اب اگر برطانیہ ہو یا امریکہ ہو اگر یہ آکے حکومت کرتے ہیں تو you must be ready for that but of course اس debate کو بڑا سیریس لیجیے جا جو کل کی debate تھی مگر میرا پاکستان کے حوالے سے جو ایک سوال ہے جس کو of course میں concerned ہوا and i could not understand it کہ یہ cases ہوئے تھے فیضاباد دھرنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی reservations تھی about کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہماری تو ہر ایک کے بارے میں reservation ہے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل کے دور میں آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوئے نا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کس نے پیچھے سے step آپ کو کب کرنا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر فیضاباد دھرنہ جو case ہے اس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو اس کے بعد کی سنگین غلطیاں نہ ہوتی فیاض بیلانہ صاحب کے پاس ان چیزوں کی information ہوتی ہے میرا خیال ہے میں انہی سے پوچھتی ہیں فیاض بیلانہ صاحب ایوری ٹیوزڈے ان ایوری تھرسٹے کو ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں بیلانہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام اور آپ پر تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے بہت شکریہ سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں آج پوری کی پوری پروسیڈنگ کو بڑی میں نے توجہ کے ساتھ پڑھا کہ الیکشن کمیشن کی بات کر لیں آپ جس کی بھی بات کر لیں سارے کہہ رہے ہیں جی وہاں اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے بڑا ناراض ہو کے کہا کہ آپ لوگوں نے قوم کا وقت ضائع کیا کس کے کہنے پہ آپ اب یہ کیسز واپس لے رہے ہیں اور اگر رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن ہو جاتا اور امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو اس کے بعد کے جو بلنڈرز ہوئے وہ نہ ہوتے اب ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں یہ کیس بڑی دلچسپ صورتحال میں کیس تو ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت کیونکہ آپ نے ہمارے ہاں اکثر لوگ چاہے چوکوں چراہوں میں ڈرائنگ رومز میں بیٹکس میں بیٹھے ہوئے لوگ اکثریت یہ بات کرتی ہے کہ جی آپ سیاستدانوں پہ کوئی حدف تنقید کیوں بناتے ہیں پچھتر سالوں میں اتنے سال تو آرمی کے ڈکٹر لے گئے اور آرمی اگر خود بہر آس نہیں تھی تو جو پرائم منسٹرز ہمارے یا پریزیڈنٹس آئے ان کے بھیجے ہوئے ان کے لگائے ہوئے اور اگر نہیں بھی تھے تو انہیں پیچھے سے چابی وہی مروڑ رہے تھے اور اگر کسی نے چابی ایکسپٹ نہیں کی تو اس کا اشیر وہ ہوا کہ اسے گھر بھیج دیا گیا یہ ساری بحث جو ہے اب کسی حتمی اس فیصلے پہ پہنچ جانی چاہیے یہ وقت ہے اب اگر آج کازی فائز عیسیٰ جیسا بندہ اور وہاں ان کے ساتھ جسٹرز ہاتھر منلہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کا ایک ٹریک ریکڈ ہے کہ وہ بھی اس طرح کی پابندیوں کے قائل نہیں ہیں اور انہوں نے ایسے کئی فیصلے دی ہیں جس میں سے یہ تاثر صاف طور پر ملتا ہے کہ وہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے بلکہ جمہوریت چاہتے ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ریکڈ ایسے ہی ہے اور پھر یہ دھرنا کیس تو ہماری ہسٹری کا ایک ایسا کیس بن گیا ہے جس پہ اگر عمرتہ بندیال صاحب چار سال اس پہ بلکل سام بن کے نہ بیٹھے رہتے تو شاید اب ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے چلیں شاید دیر آئے درست آئے اب چیف جسٹرز آف پاکستان بھی اس وقت کازی فائز عیسیٰ خود ہیں اگر وہ عمرتہ بندیال اس وقت ہوتے تو پھر شاید وہ اس طرح اس کو یہ کازی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی ٹیم نہ دیکھ سکتے اس وقت جسٹرز مشیر عالم تھے اس میں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اب اس وقت جو بینچ بیٹھا ہوا ہے ہمیں ان سے توقع ہے اور آج جس طرح انہوں نے پروب کیا چیف جسٹرز آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے ایک ایک ریویو پٹیشن فائل کرنے والے سے کہا کہ آپ بولیں آپ کو ڈر کس کا ہے آپ کو خوف کس کا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ بولتے کیوں نہیں لٹرلی یقین مانے ہمارے ادارے اور ان اداروں کے وانوں مائندے جو کھڑے تھے آج پتا چلا کہ یہ سارے جو ہے پورس کے ہاتھی ہیں ان کے بلکل ان کے نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ ذہن ہے بھئی آپ کو جب چیف جسٹرز آف پاکستان قاضی القضاء پاکستان کا سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں بتائیں یہ دھرنے کے پیچھے کون تھا اور اس دھرنے کے بعد جو میں نے اس میں لکھا تھا فیصلے میں ان پر امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی اور آج آپ ریویو پٹیشن آپ نے دائر کی ہے تو کیوں کی ہے آپ کے کیا اعتراضات ہیں اور اگر اعتراضات اس وقت تھے تو آپ ختم کیسی ہو گئے ہیں اور آج اس وقت اگر آپ کو کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی کے کہنے پر آپ ریویو پٹیشن آپ نے فائل کی تھی تو آج کس کے کہنے پر آپ ریویو پٹیشن واپس لے رہے ہیں بری طرح پھنس چکی ہیں یہ سارے ادارے اور ان کے نمائندے حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے جب وہ علی زفر بریسٹر علی زفر جو سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے ایس ایم زفر کے سب زیادے ان سے تین دفعہ پوچھا قاضی فائزیسا نے کہ آر یو شور کہ یو آر اتھرائز کہ انہوں نے کہا جی آئیم شور آئیم شور اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان سے ان کی ملکات بھی ہوئی اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن موجودہ صورتحال میں ان سب صورتحال میں ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ نواز حریف صاحب کا اکیس اکتوبر کو لاہور پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً اس وقت ہالٹ پہ ہے انہوں نے ان کا جو ٹرائول ایجنٹ تھا اور جو سپانسر تھا ان کے پورے ڈیلیگیشن کو لے کے آنے والا کیوں انہوں نے بلک میں سیٹیں ایک جو تیارہ آنا تھا جس میں فلائٹ میں وہ آ رہے تھے بلک میں سیٹیں انہوں نے لی ہوئی تھیں تو انہوں نے اس ٹرائول ایجنٹ کو کہا ہے کہ فیل وقت رک جائیں پاسپورٹ انہوں نے اپنے بندوں کے جنہوں نے ان کے ساتھ آنا ہے وہاں سے گینگ بنا کے آتے ہیں تو گینگ کی شکل میں انہوں نے لاہور تشریف لانا تھا اور ان کے ساتھ جن جن لوگوں نے آنا تھا ان سب کے پاسپورٹ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ان کے جو منیجرز ہیں ان کے پاس ہیں لیکن ٹرائول ایجنٹ کو کیا ہے کہ ہولڈ آن ابھی ٹکٹ نہ کٹیں ہولڈ کریں سیٹیں ہولڈ کی ہوئی ہیں لیکن ٹکٹ ابھی فائنل نہیں کٹے شاید ڈیٹ چینج ہو جائے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو محول بنایا ہوا ہے اس میں شاید ہمیں بہت ساری باتیں کرنی پڑیں گی جواب دینا پڑے گا کیونکہ وہ تو ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں ایکس چیئر مین پیمرا ابسار عالم جو ہمارے تفسرہ نگار بھی ہیں ہمارے آپ کے پاس بھی ریگولر پروگرام کرتے ہیں وہ وہاں موجود تھے اور وہ بولنا چاہتے تھے لیکن انہیں بولنا نہیں دیا گیا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ آپ ٹیلی ویئن چینلز پہ جا کے پروگرامز میں آپ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہیں گے آپ کو بولنے آپ کو سنا نہیں گیا لیکن آپ بولیں ابسار عالم تو آج نہیں بولے لیکن ان کا ابسار عالم بولنا چاہتے تھے اور ابسار عالم کے بولنے سے خطرہ زیادہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں تھا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں حکومت اس وقت پریارٹیز اور تھی اب حکومت اور ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا پریارٹیز تو اور تھی لیکن حالات و واقعات تو نہیں بدلتے دھرنا کیسے ہوا تھا فیض آباد والا کس نے کروایا تھا آپ اس معاملے کی تحت تک پہنچ چکے ہیں آپ نے ان سارے سوالات جو میں نے اس ہیرنگ کے دوران اور اپنے فیصلے کے دوران اٹھایا تھے کیا ان سب کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں اور آپ وہ جوابات داخل کیوں نہیں قرارہے آخر میں لٹرلی وہاں جتنے موجود تھے آئی بی کا جو نمائندہ تھا وکیل تھا اس نے بھی کہ کہا جی ہم ریویو پٹیشن اپنی واپس لینا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ جو جو ہم نے اترازات لکھے ہوئے تھے ہم نہیں سمجھ دے کہ وہ ویلڈ ہیں ہم نہیں لینا چاہتے شیخ رشید صاحب کے وکیل نے کہا کہ سماعت کو ملتوی کیا جائے اجازو لکس صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم ریویو پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں لیکن میرے اس موکل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے علاوہ آئی بی والوں نے انٹیلیجنس بیورو والے وکیل نے کہا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو اٹرنی جنرل نے کہا واپس لینا چاہتے ہیں وزارت دفاع کے ذریعے اٹرنی جنرل وزارت دفاع نے ریوی پٹیشن فائل کی ہوئی تھی اب وہ سارے کریکٹر جنہوں نے فیضاباد دھرنے کو پیچھے سے کہیں کسی نے سپانسر کیا کسی نے انہیں اکسایا کوئی انہیں لے کے آیا پھر انہیں کس طرح وہاں سے اٹھایا گیا پھر ان میں باوردی لوگوں نے پیسے تقسیم کیے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایگریمنٹ جو ان سے ہوا تھا اس سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سارے لوگ ان کے واپسی کا کرایا ہم دیں گے تو وہ اسٹیٹ نے ان کی واپسی کا کرایا دیا تھا تو وہ جو ہم پیسے بانٹ رہے تھے وہ بیسیکلی ان کی دیل نہیں کر رہے تھے برگین نہیں کر رہے تھے لیکن دیل اگر کی تو باوردی لوگوں نے کیوں کی ہے اور اگر لفافے پکڑائے گئے تو ان میں کتنے پیسے تھے کہاں سے وہ پیسے آئے کیسے آئے اور وہی لوگ کیوں کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کیا وہاں ختم ہو چکی تھی اس وقت ہمارے اداروں کو یہ سارے کام آگے بڑھ کے کیوں کرنا پڑتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب دیے جانے چاہیے اور ونس فار ایور یہ سیٹل ہو جانا چاہیے کہ کیا اسی طرح پاکستان چلنا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہمارے ڈمی پرائم منسٹر اور ڈمی پریزیڈنٹ بیٹھے ہوں گے اور ایک پیرلل گورنمنٹ کا سسٹم چلتا رہے گا اس پیرلل گورنمنٹ کے سسٹم کے وجہ سے ہی آج ہمارے چیف آف آرمی سٹاف آسین منیر صاحب واشنگٹن کے دورے کا پلان بنا رہے تھے لیکن وہاں سے انہیں رپورٹس جو گئی انہیں کہا کہ سر یہ کوئی حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے آپ امریکہ پہنچیں گے تو یہاں امریکن میڈیا جو ہے وہ اس تفا بیٹھا ہے اور یہاں آپ کے کہیں نہ کہیں سے حتیٰ کہ آپ کو یہاں لوگ جو حکومتی لوگ ملیں گے وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیوں کہ وہاں سے امران خان کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ دے رہا ہے اس کے مطابق کوئی آپ کی فیور میں نہیں ہے اس وقت حالات اس لیے آپ رک جائیں تو یہ وہاں سے وہ ان کو مسئلہ آ رہا ہے قاضی فائز عیسہ صاحب کھل کے بول رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں بتائیں کس کا خوف ہے کس کا ڈر ہے کون تھا پہلے اب کون ہے اس کے پیچھے اور پہلے لیے گورنمنٹ کا ایک سسٹم تو نظر آ رہا ہے پھر سروے گیلپ سروے آف پاکستان نے ایک تازہ ترین سروے کر آیا ہے اور گیلپ سروے آف پاکستان آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ایک مستند عزارہ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے اس وقت جو ہے پاپولارٹی کے لیے آج سے نمبر ون پہ عمران خان جا رہے ہیں اور پانچویں چھٹے اور ساتویں نمبر پہ نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز ہیں دوسرے نمبر پہ ساد رزوی کا نام آیا ہے تیسرے نمبر پہ پرویز علائی ہیں اور چوترے نمبر پہ شاہ محمود قریشی ہیں اس کا مطلب ہے ٹاپ فور میں سے تین پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ایک ساد رزوی ہیں تحریک لبیک والے اور پھر پانچویں چھٹے اور ساتویں پہ یہ تینوں ہیں مسلم لیگ نون والے اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا جو گیلپ سروے نے دیا ہے اس کے مطابق پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے سکسٹی پرشنڈ لوگوں نے اپرویول ریٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے اور پھر تیسرے پہ سات رزوی ہے اور چوتھے پہ کوئی اور پانچویں پہ جا کے پھر مسلم لیگ نون کی باری آئی ہے تو حالات کافی ٹائٹ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور خصوصاً یہاں جو حالات بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں جو ہاں آج تھوڑی سی ریلیف انہیں مل کیا ہے ٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ دو مہینے کا ہمیں ٹائم دیں دو مہینے کے لیے یہ ہیرنگ ملتوی کر دیں چیف جسٹس نے کہا دو مہینے زیادہ ہو جائیں گے ایک مہینے کے لیے انہوں نے ملتوی کیا ہے اس کو اب ایک مہینے کے لیے ہوئے کسی لفظ پہ آپ کو اتراز نہیں ہے اس لیے آپ ریویو پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں آپ تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کریں کہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو کیوں لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو اتراز نہیں ہیں تو یہ بھی اس میں تسلیم کریں اور اٹارنی جنرل سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ واپس لینا چاہتے ہیں اور اس وقت حالات اور تھے اور اب اور ہیں اور میرا فیصلہ ٹھیک ہے اور دنہ کیس کے حوالے سے جو بھی اس کے انیشیئٹر تھے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کروائی کتنی ہوئی کیا کیا امپلیمنٹیشن ہوئی مجھے پوری ایک مہنے کی رپورٹ دیں اب یہ تیس ستائیس اکتوبر تک ہے ستائیس اکتوبر تک انہوں نے رپورٹ دینی ہے اور فسٹ آف نومبر کو پھر کیس کی ہیرنگ ہوگی دوبارہ اس بات پہ بھی اور کیا جا رہا ہے یہ اگلی ہیرنگ جو ہے وہ لائیو فوری قوم کو دکھائی جائے اب یہ لائیو فوری قوم کو دکھانا پھر دھرنا کیس کو اس طرح ان ڈیٹیل ڈسکس کیا جانا اور پھر دھرنا کیس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے رپورٹ آنا یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت انڈر پریشر لے آئی ہیں میاں نوال صریف صاحب پاکستان میں آنے کے لیے اس نے تیار نہیں ہو رہے کیوں کہ انہیں جواب دینا پڑے گا ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ جو لندن میں تقریر فرمائی تھی آپ نے فوری طور پر یوٹن لے لیا آپ نے وہاں سے جو آپ کی میٹنگ کی رپورٹ تھی آپ نے اخبارات میں خود بیجی چھپنے کے بعد آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ نے وہ خبریں واپس جہاں جہاں سے آپ لے سکتے تھے آپ نے لیں اور پھر بتایا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے ذراعہ سے کہ میاں نواز صریف صاحب نے دوبارہ واپس رجوع کر لیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں سے اور انہیں یقین دیانیاں کرا رہے ہیں کہ وہ جو میں نے ایک سپیچ کر دی تھی وہ بس اس کو معاف کر دیں واپس میں پاکستان آ کے اب میں مہنگائی کی بات کروں گا بیرزگاری کی بات کروں گا عمران خان کی حکومت کی ترکردگی کی بیڈ گورننس کی بات کروں گا اور اپنی حکومت کی اپنے کارنامے اپنے جو میں نے پیسے تین دفعہ میں وزیراعظم بنا وہ باتیں کروں گا ملٹری کے بارے میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور مجھے کیوں نکالا اور مجھے کس نے نکالا اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا اب میاں نواز صریف صاحب یہ گارنٹیاں دے رہے ہیں دوسری طرف قاضی فائز عیصہ صاحب اگر کیس پول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی سوال و جواب ہوں گے تو میاں نواز صریف صاحب شدید پریشر میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پریشر میں ہیں لیکن اس وقت ایٹیز اگر کچھ بندہ ہے تو وہ عمران خان ہے جی پڑی حیرت کی بات ہے کہ قاضی فائز عیصہ یعنی یہ ملک سیونٹی سکس یر سے اگر کاؤنٹ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کاؤنٹ کر رہا ہے قاضی فائز عیصہ یہ سٹینس لیں گے اور یہ آرمی کو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہے بلکہ کل آپ نے جب اپسار علم صاحب کا ذکر کیا تو کل اپسار علم صاحب میرے ساتھ تھے انہوں نے ایک اور کوسٹن بھی ریز کیا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو فرم نو ویر جناب ڈاکٹر طہر القادری صاحب کینیڈا سے وہاں پہنچ گئے تھے ان وہ کہتے ہیں کہ بقول اپسار علم صاحب کے that was also sponsored کہ somebody from نو ویر appeared اور وہ بھی دھرنا ہو گیا تھا یعنی اس دھرنے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اسٹیبلشمنٹ do you think اس پوزیشن میں ہے کہ can take this جو کچھ فائزیسہ کرنے جا رہے ہیں نہیں میرے خیال میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو چار دن پہلے ایک تصویریں کچھ قاضی فائزیسہ صاحب کی نازیبہ تصویریں سرکولیٹ کر رہے ہیں تھی سوشل میڈیا پہ تو وہ انہوں نے ایک کوشش کی انہیں انڈر پریشر لانے کی لیکن قاضی فائزیسہ صاحب انڈر پریشر بالکل نہیں آئے تو میرے خیال میں یہ گیم اسی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک دوسرے کو انڈر پریشر کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن قاضی فائزیسہ صاحب مجھے یقین ہے کہ وہ انڈر پریشر نہیں آئیں گے اور پھر اس طرح کے اب سار عالم جیسے ووکل آدمی کھڑیوں کے بولیں گے اترمناللہ جیسے لوگ بولیں گے اور پھر کچھ مصطفیہ نواز کھو کر کچھ اور اس طرح کے لوگ جب بولیں گے تو شاید الٹی میٹلی جتنے جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا جن میں نمبر ون اس وقت جو ہیں میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون والے ہیں اس وقت جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہے جا رہے ہیں گردانے جا رہے ہیں اس میں عمران خان اور قاضی فائزیسہ ٹاپ پہ ہیں اور شاید حالات آگے تھوڑے سے بڑے تو میں بھی یہ دونوں ایک پیج پر آ جائیں اور اعلانیاں آ جائیں اور اگر یہ دونوں ایک پیج پر آ جائے اور اس آج اس ہیرنگ کے بعد جو چار وکیل ملے ہیں عمران خان سے اڈیالا جیل میں ان میں ایک بریسٹر علی زفر تھے جنہوں نے اس کیس میں باقیدہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کیا دوسرے بریسٹر سلمان اکرم راجہ تھے ان کا بھی ریکڈ اس حوالے سے بہت اچھا ہے ڈاکٹر بابر اوان تھے اور چوتھے شیر افضل مروت تھے یہ چار وکیل آج عمران خان کو ملے ہیں اڈیالا میں اور پوری انہوں نے ہیرنگ کی کاروائی بتائیا اور عمران خان اس کاروائی کو سننے کے بعد انتہائی مطمئن بتائے گئے ہیں کہ وہ بہت مطمئن تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب واپس جا کے آپ نے کوئی کسی سے نرمی نہیں برتنی آپ نے کھل کھلا کے اپنے جلسے کریں سیمینارز کریں میٹنگز کریں اور اس میں کھل کے اپنے موقف کا اظہار کریں اور انہوں نے یہ بھی ادایت کیا کہ پہلا سیمینار آپ کے پی کے میں رکھیں اور انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کا جو کردار ہے اس میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور یقیناً بابر اوان یا کوئی کوئی ان میں سے بندہ آج رات یا کل تک صدر علوی صاحب سے مل کے عمران خان صاحب کی اس ناراضگی کا ان کے سامنے اظہار بھی کر دے گا کہ آپ نے میری توقع کے مطابق آپ پرفارم نہیں کر رہے آپ کمزور ثابت ہو رہے ہیں جس طرح کے پہلے سپیکر قومی اسدکیسر کمزور ثابت ہوئے تھے اس رات جس رات اس عمران خان کو ڈائری اٹھا کے گھر جانا پڑا تھا تو عارف علوی صاحب کی حوالے سے بھی انہیں شکایات ہیں اب آ جائیں تیرل قادری صاحب کی آج تیرل قادری صاحب کا ذکر ہوا ہم اس لیے بھی ضروری کرنا چاہتے ہیں کہ تیرل قادری صاحب ظاہر ہے ہمارے کینیڈین نیشنل ہیں ڈویل نیشنل ہیں اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے والے بھی تیرل قادری صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں میرے خیال میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تیرل قادری صاحب کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا وہ صاحب کدھر ہیں جنہیں پاکستان میں جمہوریت چاہیے تھی انہوں نے کہا وہ کینیڈا سے کیوں نہیں آتے اور وہ وہ سب کچھ وہاں کیوں نہیں کرتے جو یہاں آکے کرتے ہیں قاضی صاحب نے میرے خیال میں قاضی صاحب نے ہلکا سا اشارہ دیا لیکن اگر تیرل قادری صاحب اس وقت چاہیں تو میرے خیال میں آئیڈیل وقت ہے ان کے لیے پاکستان جانے کا پاکستان میں میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں میں دوبارہ کہوں گا تیرل قادری صاحب کا ہم انتہائی اترام کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرل قادری صاحب کی جتنی مانتا ہے جتنی لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنا ان کا اترام ہے پاکستان میں تیرل قادری صاحب کو اب خاموشی توڑ دینی چاہیے پاکستان چلے جانا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیمپ لگا کے تجاجی کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہو کہ مجھے مارڈرل تاؤن کے اس کے جو شادہ ہیں ان کے وارثین کے لیے انصاف چاہیے مجھے اور اگر دھرنے کے حوالے سے چیف زرستر صاحب انہیں بلاتے ہیں اور اس کی وضاعت چاہتے ہیں تو اس کی وضاعت بھی دے دیں اور بتائیں کہ اس کے پیچھے کوئی تھا وہ بھی بتا دیں نہیں تھا وہ بھی بتا دیں لیکن اصل مدہ یہ ہے کہ وہ مارڈر ٹاؤن کے جو چودہ لوگ شہید ہوئے ہیں جو انہوں نے قتل کی ہیں نون لیگ والے اس وقت جو کیادت تھی لیڈرشپ تھی جن میں شعباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے رانہ سناؤلہ پنجاب کے وزیر قانون اور وزیر داخلہ سب کچھ کرتا درتا تھے ڈاکٹر توقیر شاہ ان کے پرسنل سیکٹری اور پرنسیپل سیکٹری تھے پنجاب میں شعباز شریف صاحب کے یہ سارے نامزد ملزمان ہے اس کیس میں آج حکومت میں مسلم لیگ نون نہیں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا بندہ جو واقعی معاملے کی تحت پہنچنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں تیرل قاضری صاحب کو خاموشی توڑ دینی چاہیے پاکستان چلے جائیں پاکستان میں جب یہ ائرپورٹ سے اتریں گے ان کے پاکستان بھر سے ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ان کے فین فالورز ان کی پولیٹیکل پارٹی ایک منازل قرآن ہے ایک پاکستان عمامی تحریک ہے اس کے علاوہ لوگ انہیں مذہبی سکالر کے طور پر بہت رسپیٹ کرتے ہیں یہ لوگ انہیں ائرپورٹ سے ریسیو کرنے آئیں گے ان کا وام ویلکم ہوگا پاکستان میں اور اس وقت مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں ہے مسلم لیگ اس وقت پریشر میں ہے دباؤ کی صورتحال میں ہے اور پاکستان میں لٹری دیکھا جائے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت کمانننگ پوزیشن میں نہیں ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بہت ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تقریباً بیک فٹ پہ ہے اس وقت صرف انصاف کا بول بولا ہے اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس جارحانہ رویہ کی وجہ سے ہے وہ واقعی انصاف لوگوں کو دینا چاہتے ہیں this is the time کہ ہمارے تیارال قادری صاحب کو یہاں سے چلا جانا چاہیے اور میں درخواست کروں گا تیارال قادری صاحب کے یہاں جتنے چانے والے ہیں جتنے ماننے والے ہیں جتنے ان کے دوست ہیں عباب ہیں وہ تیارال قادری صاحب کو مجبور کریں اور انہیں کہیں کہ پلیز خدا رہا پاکستان چلے جائیں آپ اگر انصاف نہیں لے کے دے سکتے ان چودہ شہدہ کو تو پاکستان میں شاید کوئی بھی نہیں لے کے دے سکتا اور جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یقینا وہ ایک دھرنہ بھی دیا گیا تھا جس میں قاضی صاحب زادی طور پر اس کنٹینر کے اوپر موجود تھے تو اگر وہ اس دھرنے کو کروانے کے لیے کوئی اور پارٹی شامل تھی تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہل قادری صاحب کو چاہیے کہ اس پارٹی کی نشان دے ہی کریں یعنی this is the time then to expose culprits اگر ہوئی ہیں تو آپ نے سلمان راجہ صاحب کے بات کی کہ وہ اس وقت کیس فائٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے بے شمار کیسز کو فائٹ کیا جناب سلمان راجہ نے بھی ایکسپیکٹنگ ہیم تو بی آن ایر وید آس اینی ڈی ویری سون انشاءاللہ اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال ڈیالہ جیل میں جناب عمران خان صاحب کو لیایا گیا ہے اور ان کو وہ تمام سہولیات دے دی گئیں جن کیا میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا مگر ان کو باور کرایا گیا ان کے وکیلوں کو باور کرایا گیا ہم یہ وہی سیل ہے جس میں محترمہ بے نظیر رہی ہیں یہ وہی سیل ہے جس میں نواز شریف صاحب یہ وہی سیل ہے جس میں زرداری صاحب رہے and so on and so on and so on اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گیا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کو باور کرایا گیا تو اچھی بات ہے انہیں باور کرایا جاتا رہنا چاہیے ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمارے پی ٹی آئی والے تھوڑی سی بات ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے سخت کر دے تو وہ شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی لرننگ فیز میں ہیں لرننگ کرو ہے ایک یہ ان کے لیے بھی اور سپیشلی ان میں یوت ہے زیادہ تو وقت لگے گا انہیں بھی لرن کرنے میں لیکن وہ لرن کر جائیں گے اور جتنا جلدی وہ لرن کر جائیں اتنا اچھا ہے اب آپ کے لیڈر پہ عمران خان پہ پی ٹی آئی والے پہ ایک اتراز ہوتا تھا کہ عمران خان نے کون سی جیلیں کٹی ہیں ایک دفعہ صرف وہ ملاہور میں انہیں اریسٹ کیا گیا تھا فیو آورز کے لیے اور ایک دفعہ شاید اس میں جو وکلاہ کی تحریکی جسٹس افتخار چودری والی پرویز مشرف کے دور میں چند گھنٹوں کے لیے اریسٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ انہیں کیا پتا قیدو بند کی صحوبتیں کیا ہوتی ہیں اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں گیارہ سال اندر رہا ہوں اور نواز صریف صاحب کہتے تھے اور مریم کہتی ہے میں اتنے پانچ مہینے اندر رہی ہوں تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اب کم از کم یہ گلہ نہیں رہے گا لوگوں کو کہ ہاں عمران خان کو کیا پتا کہ قیدو بند کی صحوبتیں کیا ہوتی ہیں عمران خان کو قیدو بند کی صحوبتیں کسی سیاسی حکومت کی طرف سے نہیں ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی قیدو بند کی صحوبتیں ہیں اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی قیدو بند کی صحوبتیں زیاہ لک کے دور میں لوگوں نے برداشت کی ہیں یا پھر اب عمران خان برداشت کر رہا ہے درمیان میں جتنی قیدو بند کی صحبتیں تھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو بیسٹ کیا اور انہیں اندر رکھا اور وہاں سے سارے بیک اینڈ سے فار اگزمپل مسلم لیگ نون اوپر سے دباری ہوتی تھی تو مسلم لیگ کاف جو اب بن گئی ہے چودری برادران یہ ان کے لیے نرمی کا اتمام کر رہے ہوتے تھے حتیٰ کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں پریز مشرف کی حکومت آگئی اور پیچھے حمزہ شعباز رہ گئے صرف ہینڈنگ ٹیکنگ آور کرنے کے لیے کہ جو حکومت کو انہوں نے اپنی فیکٹرییاں اور جو جو اساسا جات حکومت کے حوالے کرنے تھے وہ حوالے کرنے کے لیے حمزہ شعباز صاحب علدوار میں یہ اترا لیکن اب عمران خان کو جتنی سختی اس کے ساتھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اٹک میں کر لی اب اٹک سے وہ پنڈی لے آئے ہیں اٹک سے عمران خان نہیں آنا چاہتے تھے کہ جی میں یہاں ایڈجسٹ کر گیا ہوں میں نے اپنے آپ کو یہاں سیٹ کر لیا میں ہو گیا ہوں اب یہاں آکے کچھ شکایات ہیں لیکن دو چار چھے دس دنوں بعد آپ کو رپورٹ ملے گی کہ عمران خان کہے گا کہ میں اڈیالہ بھی میں اب سیٹ ہو گیا ہوں اور یہ اس کا عمران خان کا یہ کہنا کہ ہاں میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے سیچویشن کے ساتھ یہ اس کے جو بھی اس کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک عمران خان کا ایک فکرہ ہی جو ہے وہ کافی ہے کہ بھائی ہم تو اس کو افسیٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ جہاں بھیجتے ہیں وہاں سیٹ ہو جاتا ہے تو عمران خان اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے بڑیالہ لے کے آئے اسے تو اس کو انہوں نے اپنے طور پر پورا ڈاج کیا ان کے ورکرز کو لوگوں کو وکیلوں کو جنرلسٹوں کو میڈیا کو اس کے باوجود ایک تصویر عمران خان کی آئی ہلکی سی جو بکتر بند گاڑی میں عمران خان بیٹھے ہوتے اور وہاں لوگوں نے پھولوں کے پتیاں اس پر پینکی وہ تصویر ایک ہلکی سی تصویر جس سے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ عمران خان ہے وہ تصویر کوئی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی اور لوگوں نے اس پر نعرے اور دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملی نغمیں اور گانیں اور وہ کر لیے تو عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور آپ دیکھیں کہ وہاں اٹک کے لوگ بتاتے ہیں کہ اٹک جیل سے جب انہیں روانہ کیا گیا تو لوگ لٹرلی رو رہے تھے جو دوسرے قیدی تھے وہ سمجھ دیتے کہ ہمارا ایک بہترین ساتھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اٹک جیل میں صفائی سترائی اور باقی چیزوں کا خیال ہوا اور افسران آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر چیز ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس قیدی کے آنے کی وجہ سے وہ ہمارے ہاں سے جا رہا ہے اور اڈیحالہ جب پہنچا ہے تو اڈیحالہ والے جو قیدی ہیں ان میں ایک جان آئی ہوگی کہ ایک بڑا یہاں آگیا ہے قیدی تو شاید اس وجہ سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے وقتی طور پر عمران خان خان کو اس ٹین بائی ٹین کا جو روم ہے اس سے باہر نکل کے واق کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں خدشہ ہے کہ اڈیحالہ میں قیدی زیادہ ہیں اور شاید وہاں پھر نعرے بازی ہوگی عمران خان کے حق میں ابھی سختیاں آئے عمران خان کو واقشہ کرنے کے لیے یا ملاقاتیں اس طرح نہیں شروع ہیں لیکن آئندہ دو چار چھے دنوں میں شاید عمران خان پہ ادھر سختیاں کام ہو جائیں گی اور نرمی پیدا ہو جائے گی اور اس نرمی کی صورت اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جب میاں نواز ریف صاحب نے لندن میں جو جو کچھ کا ایکس آرمی چیف کمر جعوید باجوا صاحب کے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کمر جعوید باجوا سے رابطہ کیا اور کمر جعوید باجوا صاحب سے کہا کہ آپ کو یہ توقع تھی کہ میاں نواز ریف صاحب اس طرح کریں گے سپیشلی جب پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے جاتے جاتے آپ کے بارے میں اس طرح کا بیان دے دیا ہے کہ آپ کے اور جنرل فیض کے خلاف کیس آہ ہونا چاہیے اور ان کو ان سے صاحب مانگا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ توقع تھی یا نہیں تھی لیکن جو بندے کی فطرت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی تو کمر جعوید باجوا صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی اور میاں نواز ریف صاحب پہ وہ اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ہماری موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میاں نواز ریف صاحب پہ اتبار کرنے کے لیے تیار ہوگی کیونکہ کمر جعوید باجا صاحب آج بھی یاسم منیر صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ آج بھی ان کے منٹر کے طور پر ان کے سر پہ موجود ہیں اور ان کے کسی مشورے کے بغیر میرے خیال میں ہماری موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں آگے بڑھتی اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ آپ نے دیکھیں پسلے دو چار دنوں میں ان میں وہاں کچھ ٹرانسفرز ہوئی ہیں کچھ لوگ سپرسیڈ ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو سپرسیڈ ہونے کی وجہ سے تھرٹی ایٹ میجر جنرل صاحبان کو گھر جانا پڑا پانچ بندے ریٹائر ہونے تھے اس اس منت میں جن میں سے تین بندے ریٹائر ہوئے ہیں اور دو بندوں کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہے اور دوسرے چیف آف جنرل سٹاپ جنرل محمد سعید ہیں اب یہ جنرل محمد سعید وہ ہیں جو شاید اس وقت ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ میں انتہائی پڑے لکھے اور انتہائی انٹیلیکشل تھوٹس رکھنے والے شخص ہیں اور وہ کراچی کے معاملات کو اور سندھ کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور کراچی میں جو آپریشن شروع ہوا ہے وہاں کی لا قانونیت کے خاتمے کے لیے شاید اس پہ نظر رکھنے کے لیے جنرل سعید صاحب کو روک لیا گیا ہے ان کی ان کو ایکسٹنشن دے دی گئی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل ندیم انجم ہے ان کو اس لیے روکا گیا ہے ایک تو یہ نو میوالا جو واقع ہے پھر پولٹیکل جو سنیریو بنا ہوا ہے وہ اور پھر عرشد شریف کے شہادت کا جو قصہ ہے ان کے قتل کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں یا اس پہ مزید ہونی ہیں یہ ان دو تین وجوہات کی وجہ سے ان دو جنرل صاحبان کو روک لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جنرل آسین مونیر صاحب اپنی ٹیم کو بکھرنے نہیں دے رہے اور وہی ٹیم لے کے چل رہے ہیں جس ٹیم کی مدد سے انہوں نے یہ دو تین چار مہاز شروع کیے تھے فر ایکزمپل کرنسی والا کرنسی کی سمگلنگ والا اس کے علاوہ زخیرہ اندوزی سمگلنگ اب انہوں نے لاہور میں میٹنگ کر لیا محسن نکلی کے ساتھ کے پی کے میں انہوں نے جان کہ وہاں کے وزیراعال آزم خان کے ساتھ میٹنگ کی ہے گورنر کو کراچی کے کے پی کے گورنر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ جے یو آئی کے تھے اور ان کی شکایات تھے تو وہاں بھی اب آزم خان کو تھوڑا سا حوصلہ دیا گیا ہے جو کے پی کے میں ایک ریٹائرڈ بیورو کریٹ ہیں جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے میں انہیں بھی حوصلہ دیا گیا ہے اب کے پی کے میں بھی ایکشن شروع ہو جائے گا اس طرح کے سیران دوزوں کے خلاف سمگلرز کے شراف اور بارڈر کے جو گھر بھر ہو رہے ہیں ٹائم کی کمی ہوتی ہے وہ فورٹی فائیو منٹس گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا میرا کوئی کاپ سے آہ سوال ہے آہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میرا سوال اچھا نہیں لگے گا مگر اگر آہ روپے کو اتنی تقویت مل گئی اس عرصے کے بیچ میں کہ دو سو اٹالیس روپے کریڈین آہ ڈالر جو ہے اس سے نکل کے دو سو دس روپے کے اوپر آ جاتا ہے اگر لوگوں کو کھانا ملنا جاتا ہے پرائسز کنٹرول ہو جاتی ہیں تو آہ پیچھے سے بھی انہوں نے حکومت کرنی ہے تو لیٹ دیم ورک ووٹ اس انٹ فور می نہیں لوگ وہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم چھ مہینے میں یہ سارا کچھ کریں گے اور کر کے ہم ایک سمت متین کر دیں گے ٹریک پہ ڈال دیں گے ہمارے اداروں کو سسٹم کو اور اس کے بعد جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ آگے سے لے کے چلے گی وہ وہاں مستقل نہیں رہنا چاہتے لیکن ہمارے حکمرانوں کے بھی اب جس طرح وہ کرنسی ڈیلرز یا زخیرہ اندوز یا باقیوں کی جس طرح کی کلنزنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی کلنزنگ بھی بہت ضروری ہے جس طرح یہ آپ نے جتنا آپ نے مختصر بتا دیا نا اتنا سا ہی مختصر سا مجھے یہ بتا دیں آرمی کو تو ہم فٹا فٹ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں آپ کسی ادوار کو بھی دیکھ لیں محترمہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو محترمہ بن عظیر صاحبہ آرمی کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہیں محترمہ آتی ہیں تو نواز شریف صاحب was ready to sell anything for the sake of position نواز شریف آتے ہیں دو سال تین سال اور اس کے بعد پھر آرمی آتی ہے پھر یہی باریاں لگاتے چلے آگے آج بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے political leaders یہ چاہے سگا بھائی ہے شہباز شریف ہیں چاہے وہ نواز شریف ہیں صرف اس سے خاموش نظر آ رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ بھی خاموش نہیں ہوں گے پیچھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گے زرداری صاحب عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی at the back end کی اوپر پاکستان کا ہر politician آرمی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے why don't they get together to abolish something which is not needed in the country quick answer چاہیے کیونکہ میں نے عمران خان تو شاید ایک دفعہ یوں سے موقع ملا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے سب سے بڑے قصوروار جس جس بات پہ آپ بات کر رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا charter of democracy انہوں نے لندن میں سائن کیا تھا سائن کس نے کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے اور وہاں ہمارے ملک ریاض حسین صاحب جو بیریہ ٹاؤن والے ہیں انہوں نے ایک مخملی غلاف میں لپتا ہوا قرآن شریف ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کے سائے میں یہ سائن کیا تھے انہوں نے charter of democracy میں اور اس charter of democracy میں ایک شک یہ موجود تھی کہ اس charter پہ دستخط کرنے والے کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی مرکزی لیڈر اور کسی بھی پارٹی کی مین قیادت جو ہے وہ ملٹری establishment کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی اور ان کی مدد سے کسی بھی عوام کی منتخب government کو چلتا نہیں کرے گی یا اس حکومت کو گرانے میں ان کے لیے سہولتکار نہیں ثابت بنے گی یہ سائن کیے ہوئے تھے اور اب میاں نواز شریف صاحب نے اور یہ پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم ہے اور مرونہ فضل امان ان سب نے ابھی لاسٹ یئر عمران خان کے ساتھ کیا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ہاتھ رکھے اور قرآن کے سائے میں چل کے جاتے ہیں اس معاہدہ کرنے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے اور وہ قرآن کی تصویر پوری قوم نے دیکھی ہوئی ہے پوری قوم کو پتا ہے کہ وہاں ملک ریاض حسین وہ قرآن کیوں اٹھا کے کھڑے تھے اور اس میں یہ شک موجود ہے کہ ہم آئندہ سے کسی government کو بھی سکتے ہیں پلیز مجھے میں میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ پکچرز اور وہ ویڈیوز اور وہ اہدنامہ نکال کے لے کیا ہوں آپ بھی کوشش کیجئے تو پھر حکومت عمران خان کی حکومت کو گرانے میں یہی لوگ تھے نا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیا تھا قرآن پہ ہاتھ رکھی اگر یہ گھوم جاتے ہیں تو پھر آپ آج آپ کا گلہ سو فیصد درست ہے میرا واویلہ سو فیصد درست ہے اور ہمارے لوگ جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لوگ آتے اپنی انپورٹ دیتے ہیں تو لیٹزم رول لیٹزم رول نہیں اب ان کی کلنزنگ ہونی چاہیے پورٹیکل پارٹیز کی بہت یقینا ہوگی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ جس دن سے آئے ہیں میں آپ اس دن سے کہتی ہوں یہ شخص کچھ نو کچھ کر کے جائے گا انشاءاللہ بالکل بالکل جناب فیض بناند صاحب آپ کو بہت شکریہ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں تینکیو ویری مچ سر میں ایک بزنس نے آج ہمیں